بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد امیر میں آپ تمام لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل جوبز بزانہ میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہیں جوبز کے حوالے سے جو بھی کوئی نہیں معلومات آتی ہیں وہ معلومات میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل میں شیئر کرتا ہوں اور مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ آپ لوگ جوبز کے لیے اپلائی کیسے کریں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے اس ویڈیو میں جوب کے حوالے سے ایک اور لیٹسٹ انفارمیشن شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ انٹی ایس کی جانب سے جو ایجوکیٹرز کی تیچرز کی نئی نوکریوں کی اناؤسمنٹ کی جا چکی ہیں اس کی تفصیلی معلومات کیا ہیں اور آپ لوگ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں انٹی ایس کی جانب سے جو ٹیچرز اور ایجوکیٹرز کی نوکریوں کا اعلان کیا جا چکا ہے جس کے لیے آپ لوگ پاکستان کے کسی بھی شہر سے اپلائی کر سکتے ہیں مکمل معلومات کے ساتھ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو ویڈیو کا مکمل دیکھئے گا اگر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں گورمنٹ ٹیچرز کی نوکری کے لیے ویڈیو کا مکمل آغاز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز آپ ڈیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل کی آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جوپ سے ریلیٹڈ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور آپ بہ آسانی جوپ کے لیے اپلائی کر سکیں تو اب چلتے ہیں جوپ سے مطالق تفصیلی معلومات لینے کے لیے اور اپلائی کرنے کا طریقہ جانتے ہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے انٹی ایس کی جانب سے جو ٹیچرز اور ایڈوکیٹرز کی نئی نوکریوں کی اناؤسمنٹ کی جا چکی ہیں تو دوستوں جوپ پر اپلائی کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ لوگ اپنا سمپلی کوئی بھی براؤزر اوپن کر لیں اپنے براؤزر کے سرچ بار میں جائیں اور سرچ بار میں جانے کے بعد آپ لوگ ٹائپ کریں ہماری ویب سائٹ کا نام جوپ روزانہ تو جیسے ہی دوستوں آپ لوگ سرچ بار کو اوپن کریں گے اور یہاں آپ لوگ ٹائپ کریں گے جوپ اور اس کے بعد ٹائپ کریں گے روزانہ اور آپ اس کو سرچ کریں گے اپنے براؤزر میں تو آپ کے سامنے ہماری ویب سائٹ کا نام آ جائے گا آپ لوگوں نے جوپ روزانہ کے نام کے اوپر کلک کر لینا ہے تو جو ہی دوستو آپ لوگ جاپ دروزانہ کے نام کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے ہماری ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جس کا نام ہے جاپ دروزانہ اور اس ویب سائٹ کے اوپر دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان بھر کے لاتاتہ نوکریوں موجود ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایجوکیٹر جاپ دو ہزار پائس گورنمنٹ ٹیچر جاپ دو ہزار پائس ویا نٹی ایس ڈاؤنلوڈ نٹی ایس اپلیکیشن فارم تو آپ لوگ جاپ کیس رائٹل کے اوپر کلک کر لیجئے گا تو جیسے ہی دوستو آپ لوگ جاپ کیس رائٹل کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس جاپ سے ریلیٹڈ تفصیلی معلومات آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایجوکیٹر کی نوکریوں کی ڈیٹیلز اور آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں ساری کی ساری معلومات اور یہاں سے آپ لوگ اپلائی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ جان سکتے ہیں تو ڈیٹیلز آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہیں ایجوکیٹر کی نوکریوں کی اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ لوگوں نے فارم کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈیٹیلز آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں اور یہاں پر یہ بھی موجود ہے کہ سیلری بغیر آپ لوگوں کو کتنی دی جائے گی عمر کی جو حد ہے وہ تیس سے لے کر پنتالیس سال تک کے لوگ بہتسانی اپلائی کر سکتے ہیں اور جوب کی آنا اس میں ڈیٹ جو ہے وہ انتیس جولائی کو کی گئی تھی اپلائی کرنے کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ چار اگست ہے میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں گریجوشن سے لے کر ماسٹر ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں ٹیچر کی جوبز ہیں پاکستان کے کسی بھی شہر کا کسی بھی صوبے کا نومیسائل ہوگا تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کونٹیکٹ بیس کی جوبز ہیں اور یہ فل ٹائم کی جوبز ہیں اب آپ لوگ اس جوب کے لیے اپلائی کیسے کریں گے اپلائی کرنے کا طریقہ بہت یسان ہے اور ایڈوٹائزمنٹ آپ کے سامنے موجود ہے آپ لوگ ایڈوٹائزمنٹ کے ثروہ جو ہے وہ ڈیٹیلز لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹی ایس کے سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ مارکس جو ہے وہ کنسیڈر کیے جائیں گے جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں عمر کی حد وغیرہ بھی موجود ہے باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی جوبز کی ٹائٹل جو ہے وہ موجود ہیں تو ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن والے فارم کے اوپر جیسے ہی دوستوں آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ آ جائے گا تو یہاں پر آپ لوگوں نے آنا ہے سرویسیز ہیں یہ اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر آ جائیں گے اور یہاں پر اس کا پروجیکٹ وغیرہ دیئے ہوئے ہیں نیو پروجیکٹ میں آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ کون کون سی جوبز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں تو آپ لوگوں نے ٹیچرز کی جوب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہی سے آپ لوگ دیکھیں گے آپ لوگوں کو جو ہے وہ نظر ابھی آ جائے گا تو اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ والا آ رہا ہے تو آپ لوگ اس کے اوپر کلک کر لیجئے گا تو جیسے ہی دوستو آپ لوگ اس کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو یہ کلک ایر کا بٹن ہے آپ لوگ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ اپلیکیشن فارم جو ہے یہ ہو جائے گا ذرا بھی ایرر آ رہا ہی ہے یہ ایرر ختم ہو جائے گا تو یہی سے آپ لوگ اپنی اپلیکیشن فارم کو فیل کریں گے فیل کرنے کے بعد چلان کو جنریٹ کریں گے چلان بینک میں جمع کروائیں گے چلان کی ایک کاپی اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیج کریں گے ڈاکومنٹس کی کاپیز کو جو فارم آپ لوگ آن لائن فیل کریں گے اس کو اٹیج کریں گے اور موجودہ ایڈریس کے اوپر فارورڈ کریں گے ڈاکومنٹس کو لاس لیٹ سے پہلے پہلے تو دوستو یہی طریقہ تو جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اس ویڈیو میں ایک اور چیزی جو آپ کے انفرمیشن کے ساتھ جب تک کے لیے خیال رکھئے گا اپنا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تیک کیر